ایم کیم کا بفت لاہور میں آکے بڑی تنقید کر کے گیا ہے اور ایون انہوں نے یہاں تک کہا کہ صبح فیصلہ کوئی اور رات کو کوئی اور عمران خان صاحب کے طرز حکمرانی کے اوپر ان کو بڑی شکایات ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر پبلک خوش نہیں ہے تو ہم کیسے خوش ہو سکتے ہیں تو ایم کیم کے اندر آپ کو ڈیوائیڈ نظر آتی ہے یعنی کچھ لوگ ادھر کچھ لوگ ایدھر یا یہ ایزے پارٹی فیصلہ کرے گے آپ کے ساتھ کھڑے ہونا یا نہیں ہونا کیونکہ الطاف حسین تو ہے ہی نہیں دیکھیں اب تھوڑا سا موتاحت ہو کے مجھے بات بھی کرنا پڑے گی ظاہر ہے ہمارے اتحادی ہیں لیکن ایک تجزیہ نگھار کے طور پر اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جو ایم کیم کو نسبتاً تھوڑا بہتر طریقے سے ہی جانتا ہے تو کیونکہ ایک بہت سٹرانگ سنٹرل لیڈر وہاں پر موجود نہیں ہے تو تمام پارٹیوں کے اندر بشمول طریقہ انصاف کے ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے لیکن مسلم پیپلز پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر این پی میں جی ایو آئی میں سب کو پتا ہے کہ کس نے آخر میں فیصلہ کرنا ہے وہاں پر شاید ویسا کوئی وہ نہیں ہے تو آپ کو پبلک لی بھی مختلف آوازیں سننے کو ملتی ہیں لیکن اوورال ظاہر ہے وہ جو فیصلہ کریں گے تو پھر وہ رابطہ کمیٹی فیصلہ کرتی ہے اور رابطہ کمیٹی کی بھاری اکسلیت کہاں کھڑی بھی ہے وہ بھی میرے خیال میں اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کراچی کی سیاست کے اوپر تھوڑا بہت نظر رکھتے ہو تو عوام کے جو ووٹر ہے ایم کیوں کا اس کے دل کے قریب جو ایشیوز ہیں چاہے وہ کراچی کے لیے پانی ہو وہ گرین ٹرانسپورٹ کا نظام ہو وہ مردم شماری کے اوپر پوزیشن ہو جو مقامی حکومت کا نظام ہے اس کی پوزیشن ہو وہ تمام چیزوں کے اوپر ایم کیوں کی اور تحریک انصاف کی ایک پوزیشن ہے اور تمام چیزوں کے اوپر پیپلز پارٹی کی پوزیشن ان سے مختلف ہے وہ اپنے ووٹر کو جواب کیا دیں گے یہ کوئی قبیلے کے سردار تو ہے نہیں کہ جس کو بولے گا اس کو ووٹ پڑ جائے گا وہ تو آزاد ووٹر ہے وہ جواب کیا دیں گے اگر ایم کیوں میں سے کوئی ایسے لوگ ہوں جو تحریک انصاف کے اتحاد کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی اور نونلی کے ساتھ جانے کی خواہش رکھتے ہو تو مجھے بتائیں وہ جواب کیا دیں گے اپنے ووٹر کو یہی تو بات اوپوزیشن کہہ رہی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو پھر اپنے ووٹر کو جواب کیا دیں گے کہ یہ مہنگائی ہے دیروزگاری ہے حالات کی خرابی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی خرابی ہے اس کے لیے وہ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے آپ کے ساتھ مل کر ان کا یہ کہنا ہے کیا جواب دیں گے امران وحی تو میں بولا نا پھر وہ کراچی کی سیاست کو نہیں سمجھتے پھر وہ کراچی کی سیاست کو نہیں سمجھتے اور جیسے میں نے آپ کو ابھی جو چیزیں بنائی نا یہ وہ بڑے بڑے ایشوز ہیں کراچی کے جن کے اوپر کراچی کی سیاست اور کراچی کا ووٹر بوٹ ڈالتا ہے اور ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے تحریک انصاف اس طرف کھڑی بھی ہے جہاں کراچی کے عوام کی خواہش ہے اور تمام ایشوز کے اوپر پیپلز پارٹی وہاں کھڑی بھی ہے جو کراچی کے عوام کی خواہش کے این مخالف ہے تو اس وقت تو پولٹیکل سپیس بلکل کراچی کے اندر بلکل واضح ڈیوائیڈ آئی بھی ہے